مووی کے شروع میں ہمیں افغانستان کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک کیمپ میں ہم بہت سارے گھائل سولجرز کو دیکھتے ہیں یہی پر ہم مکیل نام کی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھی دیکھتے ہیں جو ان گھائل سولجرز کا علاج کر رہی تھی تب ہی یہاں پر ایک لیفٹیننٹ کو لائے جاتا ہے جو بہت زیادہ گھائل آلت میں تھا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیفٹیننٹ کوئی اور نہیں بلکہ مکیل کا ہسپنڈ ہے تب ہی مکیل کی نظر اپنے ہسپنڈ کی بوڈی پر جاتی ہے جس پر آتنگوادیوں نے ایک بوم کو لگا دیا تھا اب مکیل اس کو ڈیفیوز کرتی اس سے پہلے ہی وہ بوم بلاشٹ ہو جاتا ہے جس سے مکیل کے ہسپنڈ کے چینٹرے اٹھ جاتے ہیں لیکن مکیل کسی طرح سے بچ جاتی ہے اب ایسے ہی دو سال کا وقت گجر جاتا ہے اور مکیل نے بھی آرمی کو چھوڑ دیا تھا آرمی کو چھوڑنے کے بعد وہ مرسی نام کے ایک ہسپٹل میں جوب پر لگ گئی تھی جہاں پر وہ گھائل لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی یہاں پر مکیل ایک بہت زیادہ گھائل آدمی کا علاج کرتے ہوئے اس کی جان بچا لیتی ہے تو وہ آدمی اسے تھینکس کہتا ہے پھر مکیل جب باہر آ کر کے بیٹھتی ہے تو اس کے پاس اس کا سینئر ڈوکٹر آتا ہے وہ مکیل سے کہتا ہے کہ تم سارا دن ہسپٹل میں کام کرتی رہتی ہو تمہیں اپنے اور اپنی فیملی کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے پھر یہاں سے مکیل اپنے بیٹے بوبی کے پاس جاتی ہے جو آج 11 سال کا ہو چکا تھا مکیل اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ اسے یہاں پر ایک گفٹ بھی دیتی ہے پھر اسے کہتی ہے کہ میں دو ٹکٹ لے کر کے آئی ہوں اس لیے شام کو ہم دونوں گھومنے کے لیے جائیں گے یہ سن کر کہ بوبی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر مکیل اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر باہر جا کر کہ کھیلو تب تک میں تیار ہو کر کے آتی ہوں پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم کچھ پولیس والوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ریان نام کے ایک لڑکے کو پکڑا ہے دراصل ریان کا باپ جس کا نام پیٹرک ہے جو ایک خطرناک گانگسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرکس چوری مارپیٹ اور بہت ساری لیکل دھندے کیا کرتا ہے اور یہاں پر پولیس والوں نے ریان کو اس لیے پکڑا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اس کے باپ پیٹرک تک پہنچ سکے یہاں پر ریان پولیس والوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو مجھے چپ چاپ یہاں سے جانے دو پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ میرے باپ کی پہنچ بہت اوپر تک ہے اس لیے تم لوگ زیادہ دیر تک مجھے یہاں پر نہیں روک سکوگے تب ہی ہم ریان کے بھائی کو دیکھتے ہیں جس کا نام شون ہے اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بھائی ریان کو پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے اس لیے وہ اپنے ایک آدمی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ پولیس والوں پر نظر رکھ سکے ادھر پولیس والے ریان کو ایک گاڑی میں بیٹھا کر کے کوٹ کی طرف لے جا رہے تھے تب ہی یہاں پر شون اپنے گنڈوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور پولیس والوں پر اندادون گولیں چلا کر ان سب کا کام تمام کر دیتا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ شون پولیس والوں کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی ریان کو بھی گولی مار دیتا ہے تب ہی اسی گاڑی میں ہم ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جس سے گولی لگی ہوئی تھی لیکن وہ زندہ تھا وہ کسی طرح سے اس گاڑی کو اسٹارٹ کرتا ہے اور اسے لے کر کہ یہاں سے نکل جاتا ہے یہ پولیس والا اپنی گاڑی کو یہاں سے سیدھے ہسپٹل میں لے جاتا ہے وہاں پہنچتے ہی ریان کو فوراں ایڈمیٹ کر دیا جاتا ہے تب ہی ہم مکیل کو دیکھتے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ ایک سیریس پیسنٹ آیا ہے تب وہ اپنے بیٹے بو بھی سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں تھوڑی دیر تک ویٹ کرنا ہوگا اب وہ بھی باہر بیٹھ کر کہ اپنی موم کا انتظار کرنے لگتا ہے اور مکیل اندر جا کر کہ ریان کا علاج کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں پر مکیل ریان کے ساتھ ساتھ اس پولیس والے کی بوڈی سے بھی گولیوں کو نکال دیتی ہے جس سے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے پھر ہم ریان کے باپ پیٹرک کو دیکھتے ہیں جسے شون کول کر کے بتاتا ہے کہ ریان کو پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا اور جب ہم اسے چھوڑانے کے لیے وہاں پر گئے تب پولیس والوں کے ساتھ ساتھ ریان کو بھی گولیاں لگ گئی تھی اور وہ بری طریقے سے گھائل ہو چکا ہے جس سے مرسی نام کے ایک ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے یہ سن کر کہ پیٹرک گصے میں کہتا ہے کہ میں ان پولیس والوں کی ماں بہن ایک کر دوں گا سالوں کی اتنی اوقات کہ میرے بیٹوں کو پکڑ لیا پھر وہ اپنے آدمیوں کو لے کر کے ریان کی طرف جانے کے لیے نکل جاتا ہے اسی ہسپٹل میں ہم ایک پولیس والے کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں کو یہاں پر لے کر کے آیا تھا وہ مکیل سے پوچھتا ہے کہ ان دونوں کی حالت اب کیسی ہے تب مکیل بتاتی ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں یہاں پر مکیل اس پولیس والے سے جس کا نام ایلیس ہے اس حادثے کے بارے میں پوچھتی ہے تب ایلیس کہتا ہے کہ میں اس بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے ہاتھ قانون سے بندے ہوئے ہیں تب مکیل کہتی ہے کہ میں بھی آرمی سے تھی اور تم جیسے لوگوں سے میرا بہت پالا پڑ چکا ہے یہ کہہ کر کہ وہ یہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہم پیٹرک کو دیکھتے ہیں جو شون اور اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ یہاں پہنچ جاتا ہے پھر وہ شون سے کہتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی گڑبر نہیں ہونی چاہیے اب پیٹرک اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر کے ہسپٹل کے اندر چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے ریان سے مل سکے لیکن یہاں پر پیٹرک کو اس کے بیٹے سے ملنے نہیں دیا جاتا اور اسے باہر بیٹ کر کے ویٹ کرنے کے لئے کہہ دیا جاتا ہے اب پیٹرک اسی ویٹنگ ایریا میں جا کر کے بیٹ جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی مکیل کا بیٹا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جب مکیل یہاں پر آتی ہے تو اسے اپنا بیٹا کہیں بھی نظر نہیں آتا پھر پیٹرک مکیل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرا بیٹا ریان کیسے ہے تب مکیل بتاتی ہے کہ اس کی گولیے نکال دی گئی ہے اور وہ اب خطرے سے باہر ہے تب ہی یہاں پر وہ بھی آ جاتا ہے اور مکیل اسے لے کر کے چلی جاتی ہے ادھر باہر شون کھڑے کھڑے پریشان ہو چکا تھا اس لیے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بہت سارے ہتیاروں کو لے کر کہ ہسپٹل کے اندر چلا جاتا ہے شون ہسپٹل کے اندر جاتے ہی گن دکھا کر کہ ریان کا پتہ پوچھنے لگتا ہے دراصل وہ اپنے بھائی ریان کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا جب ریان کے بارے میں انہیں کوئی بھی نہیں بتاتا ہے تب شون ریسپسن پر بیٹھے ہوئی لڑکی کو گولی مار کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے تب ہی یہاں پر پیٹرک آ جاتا ہے اور شون پر گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سالم میں نے تجھے منع کیا تھا کہ کوئی بھی گڑبن نہیں ہونی چاہیے پھر پیٹرک کو لگنے لگتا ہے کہ یہاں پر پولیس آ کر کے اس ہسپٹل کو گھیل لے گی تب وہ ہسپٹل کے سارے کھڑکی اور دروازوں کو بند کروا دیتا ہے اور اس ہسپٹل کے لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے ایک جگہ پر جمع ہونے کے لئے کہتا ہے ادھر مکیل کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہسپٹل میں گولیاں چلی ہے تب وہ اپنے بیٹے کو ایک لوکر میں چھپا کر کے کہتی ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آؤں تب تک تمہیں یہی پر رہنا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہم پیٹرک کو دیکھتے ہیں جو سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ چھپ چھپ بتا دو میرا بیٹا ریحان کہاں ہے ورنہ سالوں کی سب کی ماں بہن ایک کر دوں گا تب ایک سینئر ڈوکٹر پیٹرک سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارا بیٹا کہاں ہے پھر وہ اسے لے کر کے ایک روم میں جاتا ہے لیکن جب یہ اس روم میں پہنچتے ہیں تو ریحان وہاں پر نہیں تھا تب شون اس ڈوکٹر پر گن پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ سالے کالیے چھپ چھپ بتا دے میرا بھائی کہاں ہے تب وہ ڈوکٹر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہم نے تو اسے یہی پر ایڈمٹ کیا تھا یہی دوسرے بیٹ پر شون اسی پولیس والے کو دیکھتا ہے جس کے اکسیجن لگا ہوا تھا تب وہ اس کی اکسیجن کی پائپ کو نکال دیتا ہے جس سے اس پولیس والے کی موت ہو جاتی ہے پھر امیلیس نام کے اس پولیس والے کو دیکھتے ہیں جس نے ریحان کو ایک جگہ پر چھپا دیا تھا ادھر ہم مکیل کو دیکھتے ہیں جو ہسپیٹل کے اندر پہنچ چکی تھی اور ایک جگہ پر چھپ کر کے ان گنڈوں کی باتوں کو سننے لگتی ہے تب ہی یہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ آتا ہے اور وہ مکیل کو اپنے ساتھ کنٹرول روم میں لے جاتا ہے جب مکیل وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ سی سی ٹی وی میں اس پولیس والے ایلیس اور ریحان کو دیکھ لیتی ہے پھر سیکیورٹی گارڈ سے کہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ڈسکنیکٹ کر دو تاکہ پیٹرک اور اس کے آدمی وہاں تک نہ پہنچ سکے اب مکیل جب تھوڑا آگے بڑھتی ہے تب ہی ایک گنڈا اس پر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں جبردست ڈبلو ڈبلو ای کی فائٹ ہو جاتی ہے لیکن مکیل کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی اس نے آرمی میں رہتے ہوئے افغانستان میں خطرناک ٹریننگ لی تھی پہنچ چکی تھی کیونکہ انہیں پتا چل چکا تھا کہ ہسپیٹل کے لوگوں کو اوشٹیج بنا لیا گیا ہے یہاں پر پولیس والے ایناؤنس کرتے ہیں کہ چپ چاپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو ہم نے تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیل لیا ہے وہیں ہم مکیل کو دیکھتے ہیں جو کسی طرح سے چھپ کر کہ ایلیس تک پہنچ جاتی ہے اور وہیں پر ریحان بھی تھا یہاں پر ایلیس مکیل سے کہتا ہے کہ وہ لوگ ریحان کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں لیکن مجھے اس کی گواہی چاہیے اسی لیے میں اس کی جان بچانے کے لیے یہاں لے کر کے آ گیا ادھر شون دروازے پر آ کر کے پولیس والوں کو دھمکی دیتا ہے کہ چپ چاپ یہاں سے واپس چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ اس ہسپیٹل کے لوگوں کی بھی ماں بہن ایک کر دیں گے تب پولیس والے بھی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ادھر مکیل جب ریحان کا علاج کرنے لگتی ہے تب ہی ایک گنڈا اس پر حملہ کر دیتا ہے تب مکیل اسی کی گن چھین کر کے ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتی ہے یہ دیکھ کر کہ ایلیس بھی حیران رہ جاتا ہے یہاں پر ریحان مکیل کو بتاتا ہے کہ میرا بھائی شون مجھے مارنا چاہتا ہے تاکہ میرے باپ کی ساری پروپرٹی اسے مل جائے ادھر کنٹرول روم میں ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو ساری چیزوں کو ڈسکنیکٹ کر رہا تھا تب ہی پیچھے سے گنڈا آتا ہے اور اسے پکڑ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ادھر باہر پولیس والے سی سی ٹی وی فوٹیج کو چیک کرنے لگتے ہیں جب وہ ان فوٹیج میں مکیل کو دیکھتے ہیں تو اسے پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو افغانستان میں گھائل سولڈرز کا علاج کر رہی تھی مکیل کو دیکھ کر کے پولیس والوں میں بھی تھوڑی حمد آ جاتی ہے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مکیل اکیلے ہی ان سارے گنڈوں کی ماں بہنیں کر سکتی ہے ادھر ہم بوبی کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک اسی لوکر میں چھپا ہوا تھا تب ہی وہاں پر ایک گنڈا آ کر کے اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر کے پیٹرک کے پاس لے جاتا ہے ادھر مکیل جیسے ہی کنٹرول روم میں پہنچتی ہے تب ہی وہاں پر بھی ایک گنڈا آ جاتا ہے تب وہ اسے کرنٹ لگا کر کے دوسری دنیا میں پہنچا دیتی ہے ادھر پیٹرک کو ایک گنڈا بتاتا ہے کہ اس لڑکے کی ماہ پہلے افغانستان میں آرمی میں تھی تب پیٹرک سپیکر پر رنانونس کرتا ہے اور مکیل سے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا اس وقت ہمارے کبجے میں ہے اس لئے اگر تمہیں اپنا بیٹا زندہ چاہیے تو میرے بیٹے کو لے کر کے آ جاؤ اور اپنا بیٹا لے جاؤ اور یاد رکھنا اگر میرا بیٹا مارا گیا تو پھر تمہارے بیٹے کی بھی ناسا کے روکیٹ میں سیٹ کنفرم کر دوں گا ادھر شون ایک ڈاکٹر کو پکڑ کر کے اس کی بوڈی پر بوم لگا دیتا ہے اور اسے ہسپٹل کے باہر بھیج دیتا ہے اب جیسے ہی وہ باہر پہنچتا ہے تب ہی وہ بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر کے باہر کھڑے ہوئے پولیس والے بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور مکیل بھی اس چیز کو دیکھ کر کے گھبرا جاتی ہے پھر شون ایناؤنس کر کے کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے بھائی ریحان کو ہمارے پاس لے آؤ نئی تو ایک کے کر کے سارے لوگ مارے جائیں گے ادھر پیٹرک اپنے بیٹے شون پر گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سالے گینڈے کی اولاد کیوں لوگوں کو مار کر کے ہماری مسئبتیں بڑا رہا ہے ہم صرف ان لوگوں کو ڈرا کر بھی ریحان کو لاسکتے ہیں سالے کہیں تیری وجہ سے ہم لوگوں کی بھی ناسا کے روکیٹ میں سینٹ کنفرم نہ ہو جائے یہ سن کر کہ شون اپنے ڈیڑھ سے کہتا ہے کہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ ریحان پولیس والوں سے ملا ہوا تھا اور ہمارے کالے دھندوں کے بارے میں پولیس والوں کو انفورمیشن دے رہا تھا یہ سن کر کہ پیٹرک کو اس کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں ہوتا وہیں دوسری طرف ہمیں گنڈے کو دیکھتے ہیں جو اس ہسپٹل میں ایک بہت بڑے بوم کو لگانے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی یہاں پر مکیل آ کر کے اس پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تیری ماں کا سور ماروں سالے کیا کر رہا ہے تب ہی اچانک سے وہ گنڈا اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن مکیل اپنے آپ کو بچا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے پھر تھوڑی ہی دیر بعد یہاں پر ایک دوسرا گنڈا آ کر کہ اپنے ساتھی کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھتا ہے پھر یہ بات جا کر کہ پیٹرک اور شون کو بتا دیتا ہے ادھر مکیل ایلیس اور ریحان کے پاس پہنچتی ہے اور ریحان سے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بدلے میں تمہیں ایکچینج کرنے والی ہوں تب ریحان کہتا ہے کہ ایسا مت کرنا وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے تب ہی یہاں پر شون اور پیٹرک بوبی کو لے کر کے آ جاتے ہیں تب یہ لوگ ریحان کے بدلے میں بوبی کو ایکچینج کر لیتے ہیں یہاں پر ریحان اپنے باپ پیٹرک سے کہتا ہے کہ مجھے پولیس والوں نے نہیں بلکہ شون نے گولی ماری تھی تب پیٹرک شون پر غصہ کرنے لگتا ہے تب ہی شون بھی غصے میں آ کر اپنے باپ سے ہی ڈبلو ڈبلو ای کی فائٹ کرنے لگ جاتا ہے لیکن شون گن نکال کر کہ اپنے باپ کو ہی گولی مار دیتا ہے جس سے پیٹرک بھی ناسا کے روکیٹ میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ مکیل اپنے بیٹے کو ٹنل کے راستے سے بھاگنے کے لیے کہتی ہے ادھر پولیس والے بھی ہسپٹل کے اندر گھش جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے گنڈوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیتے ہیں ادھر شون مکیل پر گن پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ سالی تیری ایسی کی تیسی تو ہم لوگوں کے بیچ میں کیوں لپکے لے رہی تھی یہ کہہ کر کہ وہ مکیل پر گولی چلا دیتا ہے جس سے مکیل زمین پر گر جاتی ہے اور شون موقع دیکھ کر کہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے جب مکیل کو ہوش آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کہ گھبرا جاتی ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا بوم لگا دیا تھا تب مکیل اس بوم کو ڈیفیوز کر دیتی ہے کیونکہ وہ آرمی میں تھی اور اسے اس چیز کا ایکسپیرینس تھا پھر یہاں سے وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ٹنل کے اندر جاتی ہے لیکن اس نے پہلے ہی وہاں پہنچ کر بوبی کو پکڑ لیا تھا تب ہی یہاں پر مکیل آ جاتی ہے تب شون مکیل سے کہتا ہے کہ چپ چاپ اپنے ہتھیار فیک دو نہیں تو تمہارے بیٹے کا بھیجا فرائی بنا دوں گا اب مکیل اپنی گن کو نیچے رکھتے ہوئے شون کے پیر میں گولی مار دیتی ہے شون جیسے ہی انبیلنس ہوتا ہے وہ ایک گولی اس کے بھیجے میں مار دیتی ہے اور شون کا بھیجا فرائی ہو جاتا ہے پھر مکیل جب یہاں سے باہر جاتی ہے تب ایلیس اسے تھینکس کہتا ہے پھر مکیل اپنے بیٹے کے برثڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی مرسی ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تھینکیو